اسلام علیکم کلاس تھرڈ کلاس تھرڈ آج ہم ایک نظم پڑھیں گے اس کا نام ہے چھوٹی سی جنت دیکھئے اب میں پہلے نظم پڑھوں گی اور دیکھے گا کہ کیسے نظم پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کی معنی اور اس کی تشریف سمجھیں گے چلیے چھوٹی سی جنت جہاں شفاف ندی بہ رہی ہے جہاں شفاف ندی بہ رہی ہے جہاں چھوٹی سی ایک کشتی کھڑی ہے جہاں چھوٹی سی ایک کشتی کھڑی ہے جہاں سورج مکھی کا پھول اگا ہے پہاڑی پر جہاں سارس کھڑا ہے جہاں سورج مکھی کا پھول اگا ہے پہاڑی پر جہاں سارس کھڑا ہے جہاں اونچے درختوں کی قطاریں دکھائی دیتی ہیں کھڑی اپنی بہاریں جہاں اونچے درختوں کی قطاریں دکھاتی ہیں کھڑی اپنی بہاریں جہاں بھوڑا سا ایک کیکر کھڑا ہے جہاں جھاپل کا ننہ گھونسلا ہے جہاں جھاپل کا ننہ گھونسلا ہے جہاں کرتی ہیں پریان سیر آ کر چلی جاتی ہیں ندی میں نہا کر جہاں بھوڑوں کے ننے گھونسلے ہیں جہاں بھوڑوں کے ننے گھونسلے ہیں جہاں پر تتلیوں کے گھر بنے ہیں جہاں پر تتلیوں کے گھر بنے ہیں جہاں ہوتا ہے جلسہ ہدھدوں کا پیہوں پپیہوں کوئلوں اور بلبلوں کا جہاں کرتے ہیں تقریر پرندے جہاں کرتے ہیں سیر آ کر چرندے جہاں ایک مور کرتا ہے حکومت جہاں ایک مور کرتا ہے حکومت جسے اپنی ریایہ سے ہے الفت جہاں جا کر کتابے میں پڑھوں گا بڑا میں آدمی ایک بنوں گا جہاں جا کر کتابے میں پڑھوں گا بڑا میں آدمی ایک بنوں گا راجہ مہدی علی خان یہ انہوں نے لکھی ہے اب اس کو ہم جو ہے وہ اچھی طرح سمجھیں گے اور اس کے معنی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں چھوٹی سی جنت جہاں شفاف ندی بہ رہی ہے شفاف کا ملد ہے صاف بلکل پانی ہے ماں کا ندی کیا ہے یہ ندی بہ رہی ہے پانی بہ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں شفاف یہاں پانی بلکل صاف ستھرا بہ رہا ہے جہاں شفاف ندی بہ رہی ہے جہاں چھوٹی سی ایک کشتی کھڑی ہے اب یہ دیکھیں ایک کشتی ہے نا یہ یہ دیکھیں جہاں ایک چھوٹی سی کشتی کھڑی ہے جہاں سورج مکھی کا پھول اگا ہے یہاں پر سورج مکھی کا پھول بھی ہے دیکھیں یہ پھول ہے نا یہاں پر یہ دیکھیں تو سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ یلو رنگ کا ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے نا سکرین پر پہاڑی پر ایک جہاں پہاڑی پر جہاں سارس کھڑا ہے اب یہاں پر کیا ہے یہ پورا باق انہوں نے دکھایا ہے اور اس پر وہاں پر ایک سارس کھڑا یہ دیکھئے یہ اس طرح کے پرندے کو کیا کہتے ہیں سارس تو یہاں سارس بھی ہے پانی ندی بہر رہی ہے اور سورج مکی کے پھول ہیں اور سارس بھی ہے وہاں پر جہاں اونچے درختوں کی قطاریں دکھاتی ہیں کھڑی اپنی بہاریں اب دیکھیں اتنے اونچے اونچے درخت ہیں اور اتنی خوبصورت اور ہریالی نظر آ رہی ہے تو بہار کا موسم کہلاتا ہے یہ جب درختوں پر پتے ہوتے ہیں اور پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس موسم کو کیا کہتے ہیں بہار تو یہ جو کہہ رہے ہیں جو شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں درختوں کی ہے قطاریں اور یہ جو ہے وہ اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں جہاں بڑا سا ایک کیکر کھڑا ہے کیکر ایک درخت ہوتا ہے دیکھیں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کیکر کا درخت تو یہ جو کیکر کے درخت کھلاتے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ کیکر کا درخت بھی ہے کیکر کا درخت بڑا کیوں کہا اس کو کیونکہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے بہت سے درخت ایسا ہوتے ہیں کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں پھر بہت تیز آندھی چلتی تو وہ درخت گر جاتے ہیں لیکن کیکر کا درخت اس طرح نہیں گرتا تو اور یہ بہت لمبے عرصے تک اپنے جگہ پر کھڑا رہتا ہے تو کیا ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو کیا تھا کہ وہاں پر ایک بھوڑا کیکر کا درخت بھی تھا جہاں جھاپل کا دنہ گھونسلا ہے جھاپل ایک پرندہ ہے سیاہ رگ کا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اسے جھاپل کرتے ہیں اور اس کا گھونسلا بھی جو ہے وہ اس باغ میں تھا ارینی درختوں میں جہاں کرتی ہیں پریاں سیر آ کر اب اتنی خوبصورت وادی ہے یہ چھوٹی سی جنت ہے یہاں آ کر پریاں سیر کرتی ہے دیکھیں یہاں پر پریاں دکھائیے نا پریاں آ کر یہاں سیر کرتی ہیں چلی جاتی ہیں ندی میں نہا کر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پریاں آتی ہیں اور اس ندی میں نہا کر چلی جاتی ہیں یعنی یہ پورا باق پورا اس طرح دکھا رہے ہیں کہ یہ جنت کا منظر بیش کر رہا ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے اچھا یہاں جو پریاں بتائی ہیں تو پریاں اصل میں ہوتی نہیں ہیں دنیا میں کہیں پریاں نہیں ہیں انسان ہیں جن ہیں اور مرد عورت یہ سب ہیں جانور ہیں پرندے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن پریوں کا وجود نہیں ہے پریاں نہیں ہوتی صحیح لیکن یہ ہے کہ جب ہم کہانیاں لکھتے ہیں یا کوئی نظام لکھتے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں لکھنے والے استعمال کرتے ہیں جنت سے تشبیح دینے کی نہیں کوئی جنت میں ہے تو یہ خود انہوں نے اپنے دماغ سے بنا کے اور پھر اس کو خوبصورت انداز دینے کے لیے لکھتی جاتی ہیں جہاں بھوروں کے ننے گھونسلے ہیں جہاں پر تتلیوں کے گھر بنے ہیں اب یہ تتلیاں بھی ہیں وہاں پر بھورے بھی ہیں وہاں پر اور اتنا خوبصورت منظر جو ہے وہاں پر نظر آرہا ہوتا ہے ہریالی ہے جہاں ہوتا ہے جلسہ حدودوں کا اب حدود بھی دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے تصویر میں ہم نے دکھایا آپ کو جہاں ہوتا ہے جلسہ حدودوں کو جلسہ یعنی بہت سارے حدود وہاں پر ہوتے ہیں اور جیسے کوئی تقریر کر رہے ہوں سب مل رہے ہوں اور آوازیں نکال رہے ہوں تو وہاں پر حدود بھی ہیں پپی ہوں کوئلوں اور بلبلوں کا اب یہ سب کا جلسہ ہو رہا ہے بہت ساری پپی ہیں ایسے پرندہ ہوتا ہے جو بارش کے موسم میں بارش کا صرف پانی پیتا ہے اور کوئی پانی نہیں پیتا اور جب اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو وہ بکارتا ہے دعا کرتا ہے پھر بارش ہوتی ہے اور صرف وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ بارش کا پانی پیتا ہے تو پپی ہیں وہاں پر بہت سارے اور کوئل تو پتا ہے کوئل کے آواز کتنی خوبصورت ہوتی ہے بہت ساری کوئلیں ہیں اور بلبلے ہیں وہاں پر تو یہ سارے پرندے بھی ہیں وہاں پر جنت کا منظر وہ نظر آ رہا ہے جہاں کرتے ہیں تقریر پرندے جہاں کرتے ہیں سیر آ کر چرندے پرندے تو آپ کو پتا ہے پرندے بھی وہاں پر خوب آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہا تقریریں کرتے ہیں اور چرندے یعنی جو چرنے چگنے والے جانور ہیں جو گھانس پوز کھاتے ہیں تو اسے چرندے ہی آتے ہیں تو وہاں پر وہ بھی سیر کے لیے آتے ہیں جہاں ایک مور کرتا ہے حکومت اور وہاں پر اس پورے باق کیا جو حکمران ہے جو باشا ہے وہ کیا ہے مور ہے جسے اپنی ریایہ سے ہے الفت ریایہ کہتے ہیں عوام کو یعنی جیسے ہم لوگ جو ہیں ہمارے حکمران کون ہیں اس وقت وزیراعظم کون ہیں عمران خان اور عارف الوی وغیرہ ہیں اور ہم سب کیا ہیں ان کی ریایہ یعنی ہم سب عوام ہیں تو اسی طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ اس وہاں کا جو باشا ہے وہاں کا جو حکمران ہے وہ کون ہے مور اور باقی سب ریایہ سے وہ کیا رکھتا ہے الفت رکھتا ہے جسے اپنی ریایہ سے ہے الفت کا مطلب ہے محبت وہاں جا کر کتابیں میں پڑھوں گا اب یہ بچے کے دماغ میں ہے اتنی خوبصورت جگہ بچے کے دماغ میں ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے میں جا کر کتابیں وہاں جا کر کتابیں میں پڑھوں گا بڑا میں آدمی ایک بنوں گا وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کر اتنی خوبصورت جگہ ہے وہاں جا کر میں اپنی کتابیں پڑھوں گا اور پھر بہت بڑا آدمی بنوں گا یہ تھی نظم آپ کی راجہ مہدی علی خان نے لکھی تھی اب آپ کو اس کا کام آپ کی مس کروائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کلاس تھرڈ کلاس تھرڈ ابھی دیکھئے آپ کو مس نہیں یہ نظم چھوٹی سی جنت پڑھائی ہے اب اس کے سوالات کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں سوالات کے جوابات پہلے بھی مس نے آپ کو بنانا سکھائی ہے اچھا چلیے اب دیکھتے ہیں نظم چھوٹی سی جنت کے شاعر کا نام کیا ہے اب کیسے لکھیں گے اس کو اب میں بورٹ پہ نہیں سکھاؤں گی خود کرنا ہے آپ نے نظم چھوٹی سی جنت کے شاعر کا نام اب جو نام ہے یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے وہ مس نے بھی پڑھ کے سنایا تھا آپ کو پورا نام لکھیں پھر آخر میں لکھیں گے ہے ٹھیک ہے نظم چھوٹی سی جنت میں کون سے پھل اور کون سے بوڑے درق کا ذکر ہے اب اس کا جواب کیسے بنائیں گے آپ کو بتایا تھا نام اس نے کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات سوال سے ہی نکل آتے نظم چھوٹی سی جنت میں اب کون سا پھول تھا جلدی سے بتائیے کون سا پھول کا تذکرہ مس نے کیا تھا اس کے اندر سورج مکھی کے پھول کا اور درق کون سا تھا کیکر کا تو آپ کیا لکھیں گے نظم چھوٹی سی جنت میں سورج مکھی کے پھول اور کیکر کے بوڑے درق کا ذکر ہے ایسے جملہ بنا کے لکھیں اس نظم میں ذکر کی جانے والے کیڑوں پرندوں کے نام لکھیں اب یہ صرف نام لکھنے اور آپ نے ڈھونڈ نون کے خود لکھنے اس کے بعد پریاں ایک تصوراتی مخلوق ہیں تصوراتی سمجھتے ہیں یعنی ایمیجنری یعنی صرف ذہن میں وہ ان کا وجود دنیا میں نہیں ہوتا اب پریاں کوئی ریال میں پریاں پائیں نہیں جاتی ہیں سب کہانیوں کی چیزیں ہوتی ہیں جنات کا وجود ہے یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتا دیا کہ جنات ہیں جب بھی پوری ایک جنات کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئی تھی جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو تو جنات تو ریال ہیں اسی طرح ہم انسان بھی ریال ہیں تو اب یہ جو ٹی وی کے اوپر آپ سپائیڈر مین دیکھتے ہیں اور سپر مین دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں یہ ریال میں نہیں ہوتی یہ سب ایمیجینری ہیں یعنی تصوراتی تصور میں تصور کیا چیز ہوتی ہے اب میں تصور کیے میں ہوں کہ میں ایک اچھے سے باغ میں کھڑی ہوں اور میری سائٹ میں دریہ بھی بہرہ ہے اور چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اب یہ دیکھیں یہ یعنی دماغ میں جو خیال لارہے ہیں اسے کہتے ہیں تصور اور انگلیش میں کہتے ہیں ایمیجینیشن سہی ہے تو یعنی ایمیجینری چیزیں ہیں کچھ چیزیں ایمیجینری جو کہانیوں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمیجینری ہوتی ہیں مطلب بس تصور ہے وہ ریال میں ان کا وجود نہیں ہوتا تو اس لیے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہوں گے کہ کہانی پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ سوچتے ہوں گے پری آگئی پری نے ہمیں وہاں لے گئی یہ سب بکواس ہے اس پر دہار نہیں دینا چاہیے ہم ریال ورلڈ میں رہتے ہیں اصل دنیا میں رہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کون سی مقلوقات ہیں اور کون سی نہیں ہیں ہمیں قرآن نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے تو ہمیں ان چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جنات کا وجود ہے لیکن ڈرنا صرف اللہ سے ہے جنات سے نہیں ڈرنا ڈرنا جنات سے نہیں ہے تو جنات تو خود انسان سے ڈرتے ہیں لیکن یہ بے وقف ہمیں جو ہم جنات سے ڈرتے ہیں تو ہمیں جنات سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے اور جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس کو کوئی قابو نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے بس اسے اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے تو آپ بھی اچھے بچے ہیں نا صرف اللہ سے ڈریں گے اور اگر ان کیس آپ کو کہیں ڈر لگتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھا کیجئے ٹھیک ہے چلیئے اچھا آگے کام دیکھتے ہیں تو پریان یہ ایک تصبراتی مخلوق ہیں نیچے گئے نیچے دیئے گئے ناموں میں سے وہ نام چون کر لکھئے جو حقیقت میں ناموں اور تصبراتیوں اب اس میں دیاوا ہے انسان، دیو، چڑیل، جانور، سپرمین اور سپائیڈر مین اب جو تصبراتی ہیں حقیقت میں نہیں ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے صحیح ہے آپ نے جو حقیقت میں ہیں ان کو نہیں لکھنا ہے صرف تصبراتی لکھنا ہے اس کے بعد سوال ہے آپ کے خیال میں شاعر ندی کنارے جا کر کتابیں پڑھنے کا ارادہ کیوں ظاہر کر رہے ہیں اب اس کا جواب میں آپ کی ویڈیو کے ساتھ لگا دوں گی ابھی تو چھوٹے ہیں نا زرہ بنانا مشکل ہوگا آپ کو تو اس کا جواب میں لگا دوں گی لیکن دیکھئے گا کہ میں نے کیسے بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعدیں ملتے جلتے الفاظ لکھئے آپ نے رائیمنگ ورڈز انگلیش میں تو پڑھے ہیں نا جیسے پیل، نیل تو کلاس پہ پڑھ گیا ہے انگلیش میں ہم رائیمنگ ورڈز یعنی ملتے جلتے جن کی آواز آپ کو کانوں میں لگے کہ یہ تو ملتی جلتی سے آ رہی ہے جیسے چلے میں ایک بتا دیتیوں آپ کو اب جیسے آپ کی اسی نظم کے اندر ہے اتاریں اتاریں کا ملتا جلتا ہے بہاریں اب ہے آگے آ کر پرندے حکومت پڑھوں گا اب اس کے ملتے جلتے آپ نے خود یہاں سے نکال کے کتاب میں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب ہم کام دیکھتے ہیں واحد جم اور واحد جمہ تو آپ کو پتا ہے انگلیش میں بھی آپ کرتے ہیں سنگیولر اور پلورل ہے نا اسی طرح اردو میں ہمارے پاس ہے واحد جمہ ٹھیک ہے اچھا اب دیکھئے وہ اسم اسم تو ابھی ہم نے پیچھے کیا ہے نا کہ اسم کسے کہتے ہیں ناموں کو اسم کہتے ہیں نا چیزوں کے جگہوں کے اور انسانوں کے جانوروں کے خصوصیات کے ناموں کو اسم کہتے ہیں صحیح اچھا اب وہ اسم جو ہمارے پاس یہ پر ختم ہوتے ہیں کس پر ختم ہوتے ہیں یہ پر جیسے میں کہہ رہی ہوں کشتی کشتی تو آپ سب کو بتائیں نا کسے کہتے ہیں کشتی اب اس کا ہمیں پلورل بنانا ہے یعنی اس کی جمع بنانی ہمیں جمع یہ واحد ہے اسی طرح آپ نے کاپی پہ کام لکھنا ہے باقاعدہ کام اس طرح کرنا ہے واحد کی جمع بنائیے اور پھر ادھر واحد کولم بنانا ہے اور ادھر آپ نے جمع کا کولم بنانا ہے اور پھر کشتی اور بیچ میں لائن ڈالنی ہے کشتی اب یا لگا کے بنائیے کش تو اور یا یعنی یہ علف اور نون یا لگا کے بنانا ہے ٹھیک ہے یعنی اس یہ کے بعد علف لگا دیں تو پھر اس کی شکل یہ ہو جائے گی تو کشتی کیا ہو جائے گا کشتیاں کشتی کشتیاں اچھا چلیے اس کا بنائیے دری دری جانتے ہیں نا اسکول میں درس ہوتا ہے تو دریان بشتی ہیں نا دیکھیں میں نے کیا کہا دریان آپ علف اور نون ملائیے اس کے اندر تو علف اور نون جب ملائیں گے تو کیا ہوگا در اور دیکھیں علف اور یہ کے ساتھ ملانا ہے نا تو یہ کی ٹوٹی بھی شکل یہ ہوتی ہے تو اب میں نے تو یہ بتانے کے لیے اس طرح لکھا تھا لیکن یہ یوں لکھا جائے گا کیا ہو جائے گا دریان اچھا چلیے اور ایک اور بناتے ہیں ایک اور بناتے ہیں بکری بکری دیکھیں یہ بھی کس پہ ختم ہو رہا ہے یہ پر ٹھیک ہے اب اس کا بنائیے بکریان صحیح ہے اچھا سردی سردی سردیاں سردیاں آنے والی ہیں سردیاں اور گرمی گرمیاں تو اس میں آپ کو دے رکھا ہے کشتی پہاڑی پری تتلی بلی گلہری مشلی کرسی اب اس کے آپ نے جمع خود بنانے چاہیے اچھا چلیے اب آگے دیکھیں ایک اور کام اچھا اب کچھ درہ ٹو سے چیز دہراتے ہیں پہلے ہم ٹو کلاس پہ ہم نے پڑھا تھا جیسے میں کہہ رہی ہوں روٹی روٹی اب جب جلدی سے بتائیے روٹی کیا ہے لفظ ہے روٹی کیا ہے لفظ ہے نام ہے چیز کا لیکن یہ روٹی کیا ہے اب جب بتائیے مجھے روٹی تو روٹی ہے ہے نا روٹی تو روٹی ہے سہیے کھانا کھانا تو کھانا ہے آپ کو کھانا پلیٹ میں رکھا با ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھرا دس بین میں کچھرا بھراو ہے موٹی آئیے روٹی تو بڑی موٹی ہو رہی ہے موٹی ہے صحیح ہے لیکن یہ موٹی کیا ہے بچھرا کیا ہے وانا کیا ہے جھوٹی جھوٹی کیا ہے یہ کیا ہے تو دیکھئے یہ تو ہے آپ کا لفظ یہ تو لفظ ہے کیوں اسے لفظ کیوں کہیں گے یہ نام ہے کسی چیز کا تو یہ لفظ ہے کیونکہ اس کے مطلب آپ کو پتہ ہے کچھرا آپ کو پتہ ہے کچھرا کس کو کہتے ہیں یہ لفظ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہی تو ہم کہتے ہیں الفاظ O تو اس کے معنی آپ کو پتا ہے کھانا آپ کو یہ پتا ہے اس کے معنی آپ کو پتا ہے جب یہ آپ کہہ رہے ہیں لفظ اور معنی کھانے کا مطلب آپ کو پتا ہے موٹی کا مطلب بھی پتا ہے اس لئے آپ اسے لفظ کہہ رہے ہیں تو اب یہاں جب آپ نے اس طرح لکھا ہے کھانا وانا موٹی جھوٹی کچھرا بچھرا تو آپ اس کو کیا کہیں گے یہ جن کے معنی آپ کو نہیں پتا تو یہ لفظ نہیں ہے آپ نے کبھی کسی کو جھوٹی کہا جھوٹی الگ ہوتا ہے اجھوٹ بولنے والے کوئی پہنگے اگر کوئی عورت مونس جھوٹ بول رہی ہے تو جوٹی ہو تو لیکن چھوٹی ہے موٹی چھوٹی اب چھوٹی تو کوئی لفض نہیں ہے تو یعنی یہ جو ہے یہ ہے میں ہمیں مہمیل میں ہمیں تو چھوٹی کہا ہے جھوٹی یہ محمل کیونکہ اس کے معنیے تھوڑی ہوتے ہیں کوئی اس لفظ کے اسی طرح وچرا یہ بھی محمل ہے اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے یہ بھی محمل لفظ ہے یعنی محمل جس کے کوئی معنی نہیں ہو گوٹی یہ بھی محمل ہے یعنی لفظ کونسا ہے جس کے معنیے ہوتے ہیں اور جس کے معنیے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کلمہ اس کا دوسرا نام ہے کلمہ کلمہ کے معنیے ہوتے ہیں یعنی لفظ کا دوسرا نام کیا ہے کلما لفظ کا دوسرا نام کیا ہے کلما اچھا آپ کے بھی تو دو دو نام ہوں گے اسکول میں کچھ اور پکارتے ہیں گھر میں کچھ اور پکارتے ہیں تو آپ کوئی پوچھے کہ لفظ کیا ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے لفظ وہ جس کے معنی پتا ہوتے ہیں تو اچھا اس کا دوسرا نام تو بتاؤ تو آپ کیا کہیں گے کلما کیا کہیں گے کلما اچھا بھی ایک اور چیز دیکھتے ہیں یہ تو بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہے نا اب وہ لفظ یعنی اب میں لفظ نہیں کہوں گی اب میں کلمہ کہوں گی وہ کلمہ اب تو یہ تو ایک اسم تھا یعنی روٹی نام تھا لیکن وہ کلمہ جو کوئی ایکشن ورڈ ہو اب کتنے بچے بتا رہے ہوں گے انگلیش میں کہ وہ کیا ہوتا ہے کلمہ کسے کہہ رہی ہوں یہ سب کو بات تو سمجھ میں آرہی ہے نا کلمہ کیا چیز ہے loves کلمہ کیا چیز ہے love یعنی وہ لفظ جو ایکشن ورڈ ہو اب یہ یہاں میں اردو انگلیش میں ہی لکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو انگلیش میں بہت جلدی سمجھ میں آگیا ہوگا ایکشن ورڈ تو یعنی وہ لفظ جو ایکشن ورڈ ہو جیسے میں کہوں چلیے میں کہوں روئیے محمد ہاتھ اوپر گیجئے یہ دیکھیں اوپر کر لئے پھرانا تو یہ ایکشن ورڈ ہے کھا یہ ہے نا ایکشن ورڈ ہے تو وہ لفظ وہ کلما اب لفظ لفظ یعنی کلما وہ کلما جو ایکشن ورڈ ہو یعنی وہ کلما اب میں اردو میں بولوں اس کو وہ کلما جسے کام کا کرنا ظاہر ہو رہا ہو وہ کلما جس میں کام کا کرنا ظاہر ہو رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں انگلیش میں آپ سب کو پتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ایکشن ورڈ کو کیا کہتے ہیں جلدی سے بتائیے ورڈ لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں دیکھئے کیا لکھا ہے میں نے گل فیل والا فیل نہیں جو کلاس میں فیل ہو جاتے ہیں وہ فے لام فے یہ لام ہوتا ہے فیل وہ فے یہ لام فیل ہوتا ہے لیکن یہ ہے فے این لام یعنی آپ یوں سمجھئے اب اس وہ غور سے جلدی سمجھ میں آ جائے گا جو انگلیش میں ایکشن ورڈ ہوتے ہیں نا اردو میں وہ فیل ہوتے ہیں اردو میں وہ فیل ہوتے ہیں اب آگئی بات سمجھ میں کیا وہ کلمہ جس سے کام کا کرنا زہر ہو فیل کہلاتا ہے بس اب اسے فیل کو ایسے یاد رکھیں اگر امتحان میں آئے فیل کیا ہوتا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے وہ کلمہ اب کلمہ ذہن میں رکھئے کیا ہے لفظ یعنی وہ لفظ جس سے کسی کام کرنا زہر ہو فیل کہلاتا ہے اب یہاں کس سے کام کا کرنا زہر ہو رہا ہے کھانا سے کیا کام کر رہی ہے امی پکانے کا کام کر رہی ہے پکانے کا ٹھیک ہے یہاں کیا کام ہو رہا ہے پڑھانے کا کام ہو رہا ہے یہاں کیا کام ہو رہا ہے رونے کا کام ہو رہا ہے اور یہاں کیا کام ہو رہا ہے کاٹنے کا کام ہو رہا ہے اب لیکن ایک اور بات ہے اب یہاں اگر دیکھیں پکا پکا یہ تو انکمپلیٹ لگ رہا ہے تو یعنی یہ جو اس کے امدادی یہ امدادی لفظ ہے اس سے آپ کو پورا جملہ سمجھ میں آرہا ہے امی کھانا پکا رہی ہے امی کھانا پکا رہی ہے تو یعنی یہ ہے آپ کا فیل فیل کس کے ساتھ فیل امدادی امدادی کا مدد مطلب امدادی کا مطلب یعنی وہ لفظ جو اس کی مدد کر رہے ہیں فیل امدادی الفاظ کے ساتھ فیل امدادی الفاظ کے ساتھ ٹھیک ہے فیل امدادی الفاظ آپ دیکھئے پڑھا سے تو کچھ نہیں پتا چل رہا ہے یہاں پہ تو کس سے پتا چل رہا ہے پڑھا رہی ہے تو کیا ہوا یہ فیل کیا کام کیا ہوا رہا ہے پڑھانے کا فیل امدادی الفاظ کے ساتھ ہے نا فیل امدادی الفاظ کے ساتھ اسی طرح یہاں کیا ہے بتائیے جلدی سے اسی طرح یہاں کیا ہے کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو جب آپ یہ بول رہے ہیں جب پتا چل رہا ہے کہ ماری کیا کر رہا ہے اگر یہ نہ بولیں تو مالی کٹ کیا تو پتا ہی نہیں چل رہا ہے جملے کا مالی کٹ رہا ہے کیا کٹ رہا ہے گاز یعنی مالی کام کیا کر رہا ہے کٹنے کا کام کر رہا ہے پتا چل رہا ہے تو یعنی فیل کس سے پتا چل رہا ہے امدادی الفاظ سے پتا چل رہا ہے تو اب آپ نے یہی کام یہاں اپنی کتاب میں سفہ نمبر 46 یعنی 46 پر دیکھئے سوال نمبر 5 دیگری تصویریں دیکھ کر تصویر کے نیچے درست جملے لکھئے آپ درست جملے آپ نے لکھنے اور فیل پر دائرہ بنائیے اب فیل پر جو دائرہ بنانا ہے تو کس کے ساتھ بنانا ہے امدادی الفاظ کے ساتھ دائرہ بنانا ہے اب میں جملے پڑھ کے بھی نہیں سناوں گے آپ کو اور نہ ہی آپ پورا پورا بتاؤں گی کہ یہاں یہ کریں یہاں یہ کریں آپ خود کریں گے کام ٹھیک ہے چاہیے لیں اچھا اب کلاس تھرٹ ایک اور کام دیکھتے ہیں جو آپ کے پیج نمبر 47 پر اب دیکھئے ذرا یہ کیا لکھا ہے فی لام الیف فی لام الیف پڑھئے اس کو پھلا جیسے آپ کہتے ہیں نا غبارہ پھلا دو پھلا اب لیکن دیکھیں یہاں درمیان ہی لفظ اس کا کیا ہے پے پے کے بعد یہ والی ہے ہیں دو چشمی لیکن اگر میں یہ دو چشمی ہے کو یہ جو آپ کی کونسی ہے ہوتی ہے ہاتھی والی ہے اس کو بدل دوں اور پھر اس کو یہی لکھوں یہ لام الیف زب اللہ ہے بڑی رائٹنگ میں اس طرح لکھتے ہیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب بتائیے کیا ہے یہ پڑھئے اس کو کیا لکھا گیا یہ ابھی میں اس آگے والے کو لکھتی ہوں آپ اتنے کوشش کیجئے سے پڑھنے کی اب پڑھئے زرہ جی پھولا اور لیکن اگر اس ہے کو اس میں بدل دیں اب کیا ہو گیا یہ پھولا لکھا جائے گا یہ پھولا پڑا جائے گا نہیں پہلا پڑا جائے گا پہلا پہلا دیکھئے صرف ہے کے بدلنے سے لفظ میں فرق آ گیا فرق آ گیا نا تو یعنی اگر کہیں پھولا آپ نے لکھنا ہے وہاں آپ نے یہ والی ہے لگا دی تو غلط ہو جائے گا وہ پہلا بن جائے گا سمجھ آگئی بند اسی طرح دیکھئے دو چشمی ہے لگی بھی ہے تو کیا پڑا جائے گا اس کو کھا کھے اور علیف کھا بھائی یہ کھا ایسے کہہ دیتے ہیں نا کھاؤ پھر بنے گا نا اچھا یا کھا آیا اب لیکن کھا اب یہاں دیکھئے اس دو چشمی ہے کو آپ نے ہاتھی والی ہے سے دو چشمی ہے کو آپ نے ہاتھی والی ہے سے بدل دیا تو آپ کیا بن گیا کھا آپ دیکھئے کھا اور کہا کتنا فرق ہو گیا تو جب ہم عملے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بچوں کے جب نمبر کٹتے ہیں تو کہتے ہیں میں صاحب نے نمبر کیوں کاٹ لیا ہم نے تو ہلکا ہوسا یہی تو کیا تھا دیکھئے یہ ہم نے یہ دو چشمی کے بجائے ہم نے ہاتھی والی ہے بنا دیتی تو دیکھئے فرق کتنا پڑ گیا تو اس طرح چھوٹی چھوٹی ہجوں سے بھی جو ہے لفظ کیا ہوتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے آپ دیکھئے یہ پڑھئے پھا پھا کیا ہو گیا پھاڑ امی اس نے میرا سفہ پھاڑ دیا آپ یہ دیکھئے یہ ہے میں نے اس ہے میں بدل دیا کیا بن گیا یہ مجھے پتہ ہے آپ سب نے اسے پڑھ لیا کیا بن گیا یہ پہاڑ آپ دیکھئے پھاڑ اور پہاڑ تو جب آپ نے عملے کی تیاری کرنی ہے تو ان باتوں کا دھیان رکھ کے کرتے ہیں اسی طرح سواد اور سین کا فرق واضح نہیں ہوتا بعض وقت زے اور زویں واضح نہیں ہوتا بعض وقت زواد اور زویں بھی بعض وقت واضح نہیں ہوتا تو جب تیاری کرتے ہیں تو ان چیزوں پر توجہ دے کے تیاری کرتے ہیں صحیح ہے اچھا دیکھئے بس ذرا سے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھ گئے ہیں تو آپ چھوڑیے سب چیزوں کو آپ پوری توجہ پڑھائی پر کیجئے تو دیکھئے بہت جلدی چیزیں سیکھیں گے بہت جلدی سب کچھ یاد ہو جائے گا لیکن وہ بچے جو پڑھ بھی رہے ہیں اور دماغ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے مچ کیا کر رہی ہیں فلانا کیا کر رہا ہے اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے کون سا ڈرام آ رہا ہے تو پھر اس سے تو پھر آگے تو نہیں بڑھیں گیا اور جو بچے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب پڑھ رہے ہیں تو بس پڑھ رہی ہیں اور انہیں کچھ بننا ہے زندگی میں انہیں آگے بڑھنا ہے اور پھر وہ اپنا مقصد بناتے ہیں زندگی کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں تو پھر وہ پوری توجہ سے پڑھتے ہیں سہیے اب چلیے پیش نمبر 47 یعنی 47 پر دیکھئے سب سے اوپر ہاتھی والی ہے اور دو چشمی ہے کفر اب یہاں پر آپ کو اس طرح دیا ہوا ہے اب آپ نے ایک جگہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ کو آپ کو دو چشمی ہے والا لفظ دیا ہوا ہے لیکن اسے آپ نے بدلنا ہے ہاتھی والی ہے سے تو پھر وہ دوسرا لفظ بن جائے گا اب خود کرنا ہے یہ کام اور دوسری دوسرا سوال آپ کو دیا ہوا ہے کہ دو چشمی ہے میں بدلنا ہے یعنی آپ کو وہاں ہاتھی والی ہے دیوی ہے لیکن آپ کو اسے دو چشمی ہے میں بدلیں گے تو کیا لفظ بن جائے گا اب یہ کام آپ نے خود کرنا ہے کتاب میں اس کے بعد سوال ہے اس نظم میں سے دو چشمی ہے کہ کم از کم پانچ الفاظ چن کر لکھئے اب یہ سوال اپنی کاپی میں اتاری ہیں اور پھر نیچے چن کر لکھ دیجئے گا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد آپ سوال نمبر دیکھئے نیچے یہ اسٹارک بناوا ہے اس معمی میں مندر جزیل میووں کے نام ڈھونڈی ہے اب یہ کام مجھے یاد پڑھا ہے ہم پہلے بھی کہیں پر کر چکے ہیں اب یہ آپ خود ڈھونڈیے گا جیسے ایک انہوں نے یہاں ڈھونڈ کے دکھایا ہوا آخروٹ تو اب پستے مون پھلی چلغوزے کاجو خوبانی کشمش بادام اب یہ آپ نے سب خود ڈھونڈنا ہے چاہیے اور زیادہ اچھا ہوگا آپ کلر پینسل سے ہر لفظ کو الگ کلر پینسل سے کریں تو وہ واضح نظر آئے گا تم اس کو آسانی ہوگی اگر نمبر بھی دینے ہوگی تو آسانی سے دیں گے ٹھیک ہے چلی بہت پیارے بچے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھا کام کریں گے جیسے ویڈیو ملے گی فوراں کام کریں گے خود سے سمجھ کے السلام علیکم ص nit ہے ژیو ملے گی تو آسانی کو تو آسانی کی ژیو ملے گا موسیقی